رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک عورت آپ کے سامنے آکے بیٹھ گئی دودھ پیتا بچہ اس کی گودھ کے اندر تھا اور اللہ کے پاک فغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی اس نے کوئی تعویز نہ مانگا کوئی دمدرود نہ مانگا بچے کو نظر بد لگ جائے کوئی وظیفہ نہ مانگا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکھیں عرض کرنے لگی کملی والے آجا مجھے بتا دو کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کبھی ہم نے بھی پوچھا صبح اڑتے ہیں جس نے مو نہیں دویا ہوتا ڈالر کا ریٹ کیا ہے پاؤنڈ کتنا مہنگا ہو گیا دیکھا بھی کبھی انہیں پاؤنڈ ہم نے تو عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا بھئی تم نے چاہے دیکھا کہ کروڑ پکے میں پاؤنڈ پہ کاروبار ہر بندہ منگی آئی بڑی سوننا بڑا مہنگا ہو گیا دنیا خواہشات کی جگہ نہیں دنیا ضرورت کی جگہ ہے جب ضرورت کو خواہشات کے اندر تبدیل کر دیں گے تو جائز چیزوں کو بھی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں مکان دکان میرے عزیز و ضرورت تھی اگر اسے ہم نے خواہش کی بنا پر میرے عزیز و حاصل کرنا حاصل کرنا شروع کر دیا تو مالی کے کائنا ضرورت کی چیزیں بھی اپنے بندوں پر تن کرنے میں دیر نہیں کرے گا آج میرے عزیز و حالات ہی ہیں کاروبار والا پرحسان ہے مکان والا پرحسان ہے دکان والا پرحسان ہے نوکری ملازمت والا پرحسان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسے ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہئے تھا ہم نے اسے خواہشات کے درجے میں رکھ دیا رحمت اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی آگے کہنے لگی بتا خدا اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے پاک پیغمبر نے موقع کی مناسبت سے بات کر دی کیونکہ اللہ کا نبی ہے اللہ کا نبی دائیں بھائیں کی باتوں سے مدد نہیں لیتا بلکہ وما یلتی قوانی الحوائن ہوا اللہ وحیو یوہا جب بھی بات کہتا ہے خدا کے آرڈر سے کہتا ہے ورنہ اللہ کی مرضی کے خلاف نبی کو لبھی لانے کی اجازت نہیں آپ نے اس کی گود میں بچہ دیکھا فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے لوٹڑے پوٹڑے اس کے دھونے میں دیر نہ کرے پوٹی پیسام میں گرمی سردی کی پرواہ نہ کرے خوشک تری کی پرواہ نہ کرے سارے کام کا چھوڑ کر ہنیا چھولے پہ جلتی ہو پک رہی ہو پکتے پکتے جل جائے پرواہ نہ کرے اللہ اکبر نہانے دھونے کی پرواہ نہ کرے گرمی سردی کی پرواہ نہ کرے ساری رات اپنے بچے کو اپنے تو پٹے سے پنکھا بنا کے جلتی رہے یہ ماں ہے اور میرے عزیزو اگر بچے کے جسم پہ کٹ لگ جائے گودی سے پنگوڑے کس گگاٹ گل جائے کپڑا جو چرپائی کی بھائی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اگر اس کی گیرہ کھل جائے بچہ نیچے دھڑاو سے گرے چھوٹ میرے عزیزو بچے کو نہیں لگتی ماں کے کلیجے کو لگتی ہے کتنی وفادار ماں شوہر سے لڑنے میں دیر نہیں کرتی تک چاہے چاچوں سے لڑنے میں دیر نہیں کرتی بان جب تیجو سے لڑنے میں دیر نہیں کرتی اگر ننحال کے اندر اس کے بچوں کو بورا کہے تو ماں باپ کو بھی اولاد کے چکر میں چھوڑنے میں دیر نہیں کرتی کہنے لگے مالک کائنات کے پیارے حبیب نے فرما دیا فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اس عورت کی ذہا نہ دیکھو اس کے بڑے پیپے میں قربان جاؤ اس کے عورت ہونے پہ اس کے مزاج اس کی اکل اکل اصل پہ قربان جاؤ دریائے نبوت کے سامنے کہنے لگی کملی والے اگر ستر گناہ ماں سے اللہ اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھیکنا چاہتی تو مالکِ کائنار جو ستر گناہ زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے گرائے گا آگ میں کیسے گرائے گا رحمتِ عالم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کے پانی آنسو کے قطروں سے آپ کی پلکوں نے غسل کرنا شروع کر دیا یہ آنسو بہتے بہتے آپ کی ڈاڑی مبارک کو تر کرنے لگے آپ کے سینے پہ گرنے لگے پاک پیغمبر کی زبان سے کچھ نہ نکلا آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا صحابہ اکرام پر احسان ہو گئے پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا وہ اثر اللہ نے جس پر ختمِ نبوت کا تاج رکھا پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا فرمائے ہو لوگو اس عورت کی طرف دیکھ لو ربِ اکبر کی قسم ہے اس کرموں والی نے بختوں والی نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہے چار بچوں کے باپ ہو کر کہ روڑ پکہ کے اندر زریع ارازی عباد ہے مکان تمہارے پاس موجود ہے بہترین خانے اولاد تمہارے پاس موجود ہے نیک بیوی خوبصورت بیوی تمہارے میرے پاس موجود ہے گھر کے اندر کپڑے لگتے کی کمی کوئی نہیں اوقات تو ہماری ٹاٹ کے لباس کی نہیں تھی لیکن مالک نے میرے بانی فرمائی الماریاں کپڑوں سے بری پڑی ہیں بک سے ہمارے بستروں سے بری پڑی ہیں انسلے کپڑے ہیں تو میرے عزیزو پہنے وے سیلے وے کپڑے تو دور کی بات ہے انسلے کپڑوں کی بھی گنتی ہمارے اندر کوئی نہیں لیکن پھر بھی میرے عزیزو کوئی بھی اپنے رب کا شکر کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا ہے کون ہے سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے گھر کے اندر تین تین مہینے ہو گئے چھلا نہیں جلا لیکن سڑیدے میں پڑھنے اے ایسے اللہ کے سامنے رو کے دکھا رہے جیسے ہنڈیا کے ابلے کی پکنے کی آواز آوے ویسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا کہا اللہ کے پیارے نبی کیوں اتنا پریسان ہو کیوں مالک کائنات کو رو کے دکھا رہے ہو فرمایا عائشہ بات گناہ ثواب کی نہیں ہے میں تو اپنے رب کا رو رو کے سجدے میں رات کی تنائیوں میں اس لئے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس مالک کائنات نے میں یتین کے اوپر ختم نبوت کا تحاہ سجا دیا ہے یہ تو بدقسمت امت ہے جسے روٹی کھاتے ہوئے خدا یاد نہیں آتا پانی پیتے ہوئے خدا یاد نہیں آتا آپ کا میرا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے فرمایا دسترخان تو دور کی بات ہے اے میرا بندہ جب تو باثروم میں جاوے گا آوے گا تب بھی میں مالک کائنات کو تجھے اپنے ساتھ یاد رکھنا پڑے گا نمازیں تو دور کی بات ہے جمعے کی نماز تو دور کی بات ہے تاجت کی نماز دور کی بات ہے فرمایا جب گھر سے نکلے اس وقت بھی مجھے یاد کریو جب گھر میں داخل ہوئے اس وقت بھی مجھے یاد کریو دکان پر بیٹھے گلہ کھولے تب مجھے یاد کریو گاہکوں سے ڈیلنگ کرے تب مجھے یاد کریو الہ العالمین تجھے کیسے یاد کرو میں کوئی آجی نمازی کوئی نہیں میں قاری قرآن کوئی نہیں میں شیخ العدیس کوئی نہیں میں دار القرآن سے پڑھا کوئی نہیں مالک کائنات کا درہا کرم جو اس میں آ گیا فرمایا اے میرا بندہ تجھے بسم اللہ تو پڑھنی آتی ہے جی میرے مالک پڑھنی آتی ہے جسے جسے پڑھنی آتی ہے سارے پڑھ کے دکھا دو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اکرام نے فرمایا جو تین مرد با صبح اڑھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر لیتا ہے مالک کائنات اس کے چوبیس گھنٹے کے سارے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے صبح صبح مجھے تو بھینسے یاد آتی ہیں مجھے تو گاہیں یاد آتی ہیں اللہ اکبر دودھ لے کے مارکیٹ کے اندر جانا ہے میرے عزیزو صبح صبح ہمیں تو اللہ اکبر کچن یاد آتا ہے بچوں کا یونی فارم یاد آتا ہے یاد رکھو یاد رکھو دین ایک نصیت ہے پلے باندھ لو اللہ کی قسم بزر گئے یاد کرو گے جیتے رہے تو آپ دعائیں دو گے میرے عزیزو یہ امہ یہ بیٹی ہیں میری پردے میں بیٹی ہیں ان کو آپ سے مجھے زیادہ پتہ ہے صبح صبح بچے کو جب یونی فارم پیناتی ہیں تو یونی فارم پینانے سے پہلے بچے کا بیک تیار کرتی ہیں اگر اس میں شاپنر نہ ہو یادنے ہو